السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو میں نے ستارہ کے بھی ولوگ دیکھ لیا بس غلطی سے ہی کہہ لیجئے کیونکہ جب دیکھتی ہوں تو دل جو ہے وہ دکھ سے بھر جاتا ہے کیا کر رہے ہیں یہ حضرت سمائی کا ولوگ نہیں رییکشن ویڈیو تھی اب اگر ستارہ نے ان کو ولوگ بنا کے دے دیا یا انہوں نے ستارہ کے ایسی طرح کے نام مکتا ہوا ستارہ ولوگنگ میں بن گئے تو ان سے انہوں نے فائدے اٹھا نہیں ہے تو انہوں نے حیثان مانے اس سے کہ مجھے بات میں کسی کنے گا تو بھی آت نہیں اور موہ میں سانس نہیں اور قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اب اگر میں یہ بات کہوں گی تو ان کو بھی بری لگے گی اور بہت سے لوگ کو یہ لگے گا کہ آپ ایسے بزرگوں کو نہیں کہنا چاہیے تو صحیح بات ہے اگر ہم بھی ایسا کریں گے فرض کریں کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری قبر میں پیر لٹکے ہوئے یعنی کہ ہم کسی وقت بھی اللہ کے پاس چلے آئیں گے جوان ہو کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی موت کے لئے لیکن بہرحال جب بڑا ہو گیا تو مرنے ہی ہے نا تو پھر انسان جب ایسی بڑے لوگ حرکتیں کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھئی اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے اب تو صدر جاؤ بابا جی لیکن نہیں صدرنا نہیں ہے لوگوں کو بھی بدنی کیوں اس بات کا اتراز ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک مثال دی جاری ہے کسی کی انسلٹ نہیں کی جاری ہے بات یہ ہے کہ انسلٹ تو آپ خود کر رہے ہیں اپنی عمر کی کہ آپ اتنے بوڑے ہو چکے ہیں اب آپ کو اللہ اللہ کرنا چاہیے یہ صحیح طریقے سے آپ کو اللہ کی مدد کرنی چاہیے جبکہ آپ کے پاس مال دولت بھی ہے بیج میں آپ ایک طریقے سے بھی کے بھی مانگتے ہیں اور پھر جب اگر کوئی آپ کو ریاکشن دے دے کیونکہ آپ نے ہی تو بتایا ہے اب اس پر کوئی بات کر لے تو وہ برا بن جاتا ہے یعنی مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے یہ ان کی مثال ہے تو پھر اگر کوئی بولتا ہے کہ بابا جی نے پیسے مانگے ستارہ سے تو ان کو لگ جاتا ہے برا کہ میں نے کم مانگائی کہ تم سے ستارہ نکا ہے یعنی یہ اتنا اپنی انا اور زد اور اپنی مطلب اور خود پرست آدمی ہے خود غرض آدمی ہے یہ بڑھا ہو کہ یہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میری بھتیجی ہے وہ جس کی جیسے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں جس کی جیسے پورا خاندان جو ہے وہ کمارہ اچھا آرن کر رہا ہے اور ان کی لائیو سٹائل چین جو گئی ہے تو میں اپنی بھتیجی کا نام تو نہ لوں لیکن ایک سیکنڈ نہیں لگاتے ستارہ کا نام لینے میں پھٹ سے انہوں نے موں پہ بولا کہ ستارہ بولتی ہے تو بتاؤ تو یعنی کہ یہ جو نام لے رہے تھے ریکشنسٹ کا تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ستارہ نے کہا ان لوگوں سے کہ یہ بات ہو کہ پچیس لاکھ بابا جی مانگ رہے ہیں بابا جی کہہ رہے ہیں پچیس لاکھ دو امی کو لے جاؤ تو یہ باتیں جو ہیں یہی ان کو آپ بری لگی ہیں لیکن آپ اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھاکیے کہ آپ نے آکے مددے رکھیں آپ نے اپنی بیوی سے باتیں کی ہیں بیڈروم کی باتیں کی ہیں اپنی بیوی سے کہ بیگم میں کیسے لے جاؤں میں تمہارے بغر رہے نہیں سکتا جب تک سے میرا بھی بندوبست نہیں کرے گی تمہاری بیٹی یا کہ کوئی فنڈ دینے والے تب تک میں تم کو نہیں اکیلا بھیج سکتا ہوں اب یہ باتیں آپ وائٹی پر رکھنے کیا مقصد تھا رکھنے کا مقصد یہی تک کہ لوگ سنیں لوگ بولیں اب آپ اس بات کو بیڈروم میں کر سکتے تھے ہوتا ہے گھر میں آگرومنٹ ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تھوڑی تو تو میں میں بھی ہو جاتی ہے گھر کے اندر ہوتی ہے کیمرہ تھوڑی اٹھا لیے جاتا ہے لیکن آپ بخائدہ کیمرہ اٹھاتے ہیں اس کو پورا کیپچر کرتے ہیں آپ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور جب دنیا آپ کی ہی ویڈیو پہ آپ ہی کی حرکتوں پہ تفسرہ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ بھی ڈرڈر کے ہی کر رہی ہوتی ہے یہی سوچ کے کہ بڑا آدمی ہے کیا اس سے بولا جائے بچارے کی عقل گم ہو گئی ہے تب بھی آپ کو برا لگ جاتا ہے آپ کو اپنی سفید داڑی یاد آجاتی ہے اپنی سفید داڑی اپنے کرتوتوں کے وقت یاد نہیں آتی کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں میں یہ دکھا کیا رہا ہوں لوگوں کو میں کہتا ہوں میرے خاندان میں تو جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں تو جھگڑے کی وجہ آپ ہیں جب آپ جیسے بزرگ خاندان میں ہوں گے اور آپ کی ناک کے نیچے آپ کا بیٹا آپ کی بہو اتنا غلیز الزام لگائیں گے آپ کی ناک کے نیچے یہ آپ کے پورا خاندان ادھر ادھر تیتر بطر ہوگا ایک دوسرے کو دو شادی یہ وہ حرکتیں ہو رہی ہوں گی اوٹ پٹانگ گالم گلوچیں بدماشیاں اس طرح کی ہو رہی ہوں گی آپ کی ناک کے نیچے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ موجود ہیں آپ کے موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کا پورا خاندان جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے اوٹ پٹانگ باتیں ہو رہی ہیں وائٹی کو گندہ غلیز کر دیا ہے رشتوں کے نام پہ دھبا بنا کے رکھ دیا ہے تو جناب یہ آپ کیسے بزرگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں ہی سفید داڑی کا جب آپ کی بزرگی نظر نہیں آرہی سوائے آپ کا ہلیہ بزرگ والا ہے یعنی آپ کی سفید داڑی ہے آپ کی سانس نہیں پھول رہی ہے اور آپ سے چلا پیرے میں مشکل ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن آپ کی حرکتیں تو جوانوں سے ہی بتتا رہے ہیں جیسے ٹینیجر نہیں کرتے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں بالی عمریہ والے وہ آپ کی حرکتیں ہیں اور پھر آپ کہتے کہ کوئی مجھے بولے بھی نہیں کچھ آپ پوری چیزہ لاکے رکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں میں مانگ رہا ہوں لوگوں سے آپ اتنے پیسے والے ہو کر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں آپ صاف دیکھتا ہے کہ آپ ستارہ سے مانگ رہے ہیں اب ستارہ میں وہ بات نہیں رہی ہے ستارہ کے ویوز گر چکے ہیں ستارہ نے چاہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہو یا آپ سب لوگوں کا ہاتھ ہو اور آپ سب لوگوں کا ہاتھ تو ہے ہی پورے ریلیٹیفز نے ستارہ کو ڈوبانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ کو اپنے ریلیٹیفز کے ساتھی رہنا ہے اسی کیچڑ میں ہی رہنا ہے اسے اسے نہیں نکلنا ہے اسی لئے وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی رشتہ دار کو کچھ نہیں کہتی یہاں کہتی تو دوسروں کو کہہ دیتی اگر اسے اتنے ہی کچھ تکریف ہوتی تو دوسروں کو آکے کہہ دیتی لیکن اپنے شتہ داروں کو تو کبھی وہ کہتی بھی نہیں ہے ان کی دفعہ وہ سبر اختیار کر لیتی ہے تو وہ لیڈی اس کو آپ نے ایک منٹ نہیں لگایا ایک سیکنڈ نہیں لگایا آپ نے ستارہ کا نام بول دیا یعنی آپ کی حسد آپ کی جو بغست چل رہی ہے وہ آپ نظر آ رہی ہے اب آپ کہتے ہیں ستارہ دے مجھے پیسے تو امی آئی گی اور میں بھی آؤں گا تو ستارہ کیسے دے اس کے ویوز کتنے ڈاؤن ہو گئے کس قدر ڈاؤن ہو گئے ویوز میں دیکھ رہی ہوں دن بہ دن گرتے ہی جا رہے ہیں آج کے ویلاغ میں بھی میں نے دیکھا کہ پانچ گھنٹے ہو گئے اور کم ویوز آئے میں اس کے دل دکھ سے بھر گیا میرا اور مجھے ایسا لگا کہ دیکھیں لیڈیوز کو بہت سر چڑھایا اپنی اس جاب کی جگہ پر ان لوگوں کو رکھا اور اب یہ ہے کہ ستارہ کچھ ایسی باتیں کر رہی ہیں جو خود ان کے اوپر آ جاری ہیں اس میں کسی اور کا ہاتھ بلکل بھی نہیں ہے اب آج ہی کے ویلاغ میں ستارہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا دھوکہ کیا ہوا ہے کہ اس نے کپڑے اٹھوائے تھے جس میں سے کچھ سوٹ وغیرہ کہہ رہی تھی لاہور میں جا رہی ہوں اور وہاں سے میرا کام ہو جائے یہ کہتا دعا کریں تو وہ گئی اور وہاں سے یعنی کہ انہوں نے تھان وغیرہ اٹھائے تھے جب ہو گئے اب مزید کپڑے وغیرہ بننے تو اس کے لیے بھی انہوں نے آرڈر دے دیا جب آرڈر دیا تو وہاں سے تھان پہ تھان جو آئے ہیں ان کو ستارہ نہیں دیکھ سکی پہلے دن اور جب اس نے دو تین دن کے بعد دیکھا تو پتا چلا ایک کپڑا ہی دوسرا تھا یعنی کہ اس ستارہ ایک برانڈ بنا رہی ہیں برانڈ جب برانڈ کہتے ہیں تو وہ ایک الگ کوالیٹی کا ہوتا رہاں کا اپنی الگ پہچان ہوتی ہے برانڈ کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس ستارہ اٹھا رہی ہیں اس کسی لاہور کی مارکٹ سے اس عرصے لیسز لے رہی ہیں اور اس کو سجا کے سجا دس پانچ ہزار کا تو ہوگا نہیں یعنی کہ پچیس پچاس ہزار کا مطلب ہوتا ہے اور جب برانڈ نہ کرے تو لوگ جو کہہ رہے ہیں ستارہ یعنی ستارہ دکھا بھی نہیں بنا کے اس پہ لیسز لگا کے وہ دکھا رہی تھی کہ وہ اسی ٹائپ کے کپڑے پہنتی ہیں تو وہ اس ٹائپ کا ان کا برانڈ ہے تو وہ اسی طرح ستارہ نے سوچا اور وہی طریقہ تقریبا تقریبا ستارہ نے بھی کام کر دیا اور اس کو ہی سوچا نہیں کہ برانڈ تو ایک الگ بات ہے ہم اپنا کپڑا خود بنواتے ہیں ہم فیکٹری جاتے ہیں اپنے حساب کا کپڑا خود بنواتے ہیں اپنا کلر خود چوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا پروسیز ہوتا ہے لیکن ستارہ جب تھان منگوائیں گی تو یعنی کہ یہ فیبرک کبھی کسی کا ہوگا کبھی کسی کا ہوگا یعنی کوئی ان کا اپنا نہیں ہوگا کبھی وہ کیسا کپڑا ہو جائے گا کبھی کیسا کپڑا ہو جائے گا کپڑے کی ایک کوئلیٹی ہوگی نہیں کبھی بھی اور یہ برانڈ نہیں کلائے گا یعنی اتنا شہر ہوا لوگوں کا آفیس یہ چیزیں لیے آج بھی بتا رہی تھی ستارہ کے آفیس کا سمان آیا ہے پرنٹر مشین آئی ہے یہ ہے وہ ہے بہت کچھ ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اصل چیز جو ہے نا جو چیز ہے جو لوگ کے پاس جائے گی جس کے لئے لوگ پیسہ دیں گے وہ ہی مطلب دھوکے بازی کی ہے وہ ہی غلط ہے یا ستارہ دھوکہ دے رہی تھی یا ستارہ کو ہو گیا دھوکہ میں سمجھتی ہوں ستارہ دھوکہ تو نہیں دے رہی ہوں گی ستارہ نے کوپی کرنے میں سوچا بچار نہیں کی سوچا ہی نہیں پہلے ان کو معلومات کرنی چاہیے تھی اتنی دور بیٹی بھی ایک لیڈی جو انڈیا میں اس کو دیکھ کے کام کرنا بلکہ صحیح نہیں تھا اور بلکہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ستارہ کو بیوٹیشن کا کرنا چاہیتا تو میں وہ صحیح کہتے ہیں وہ لوگ ایک پالر کھولنا چاہیتا ستارہ کو بڑا سا کیونکہ ستارہ کا کام جو ہے نا وہ واقعی بولتا ہے بیوٹیشن کے معاملے میں وہ بہت اچھی بیوٹیشن ہے ان کو بالو ہی کٹنگ ہر چیز آتی ہے تو ان کو اپنا ایک پالر کھولنا چاہیے تھا لیکن ستارہ نے ایک غلط جگہ مجھے لگ رہا ہے ہارٹ ڈال دیا اب ستارہ ہوں گی پریشان کیونکہ ابھی بھی پریشان ہے اب وہ لاہور میں یہ لوگ جو دکھایا پھر اس سے بات چیت ہوئی اور کہا یہ کپڑا تو میں نے جو پہلے لے گئی تین درہ ملائم تھا اور اب جو آیا ہے وہ رف ہے موٹا ہے کپڑا ہے یہ کیسا کپڑا ہے یہ وہ اولا اولا کے پدنی کتنی انہوں نے کیوں گی بحثیں اور مباعثیں اور پھر اس کے بعد کپڑا ان کو ملا ہوگا تو اب اس کے بعد وہ ستارہ بیٹھ کے بتا رہی ہے اب ایک تو ستارہ نے کی غلطی یعنی برانڈ کو مطلب ہی نہیں سمجھی اور لوگوں نہیں ہوتا برانڈ کا مطلب برانڈ کا مطلب چیز ہوتی ہے اس کی الگ پہچان ہوتی ہے تو وہ تو سمجھا نہیں ستارہ نے اب ستارہ نے ایک تو سمجھا نہیں اوپر سے ستارہ نے اپنی غلطیاں اپنی جو چیزیں تھی باتیں تھی اوٹ پٹانکسی وہ لاکے بھی وائٹی پہ رکھ دی یعنی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ستارہ کو ہر بات کو جو باتیں ستارہ کو بولنی چاہیے جس پر وہ ستارہ اس پر بولتی نہیں ہے اور جس پر ستارہ کو بولنا چاہیے اس پر خاموش جس پر نہیں بولنا چاہیے اس پر بولتی ہیں یہی چیزیں ان کی چلی آ رہی ہیں اور اسی چلنے والے کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے ان کے جو ویورز پر فرق پڑا وہ یہی بات ہے کیونکہ میں نے شروع سے یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ویورز نے کہی تھی کہ ریلیٹرز کو دور رکھیں دور رکھیں وہ ستارہ نے نہیں سنا پھر یہ ہوا کہ ستارہ کی عزت پر حملے ہوئے تب بھی ستارہ نے جو ہے کچھ نہیں بولا چپ رہی سبر سادے رہی اور جس بات پر فضول کی تھی اس پر بولا اور ابھی بھی آکر ستارہ جو بتا رہی ہیں وہ بھی بتانے کا ستارہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بات بتانے کی نہیں تھی یہ بات اتنی ضروری بھی نہیں تھی اگر غلطی کر رہی ہیں تو پھر اس غلطی کو بتانے کی کیا ہی ضرورت پڑ گئی ہے لیکن اب دیکھیں ہم ایک عام سے لوگ ہیں گھرے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات پتا چلے گی کہ نہیں بھئی یہ بران نہیں ہے تو جو لوگ اس مطلب نگری کے باسی ہوں گے یا جو لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے وہ کیا کہیں گے پھر تو پھر یہ آپ کہ کیسے کاروبار چلے گا جس کاروبار میں آپ خود دھوکہ دے رہی ہوں اب لوگ تو یہی کہیں گے کہ آپ دھوکہ دے رہی ہیں یہ آپ کر رہی ہیں کیونکہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ سیدھی ہیں آپ سمپل ہیں آپ سے اس لیے ایسا ہو گیا آپ کو لوگوں نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کہہ دی ہیں آپ نے سوچا سمجھا نہیں ہے لوگ یہی کہیں گے کہ دھوکہ دے رہی ہیں آپ تو پھر کیا ہوگا آپ کی ساکھ کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا ابھی ابھی بنی نہیں ہے ساکھ اور ابھی بگڑنے لگ جائے تو یہ کتنی بری بات ہوگی تو مجھے ستارہ کا ایک تو یہ تمام تر معاملات جو ستارہ نے کہہ ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے پھر آ کر ستارہ کا بتانا کہ یہ یہ میں نے ایسے کیا میں لے کر آئی اور میں نے یہ اور کپڑا وہ اور فیکٹری بھی میں گئی اور پھر انہوں نے بتایا یہاں سے کپڑا اٹھائے جاتا ہے یہ وہ یہ مجھے سمجھ سے باہر لگا کیونکہ اتنی تو سارے ایک میں سینس ہوتی ہے کہ خود برانڈ والے اپنا سب کچھ کرتے ہیں تب ہی ان کا برانڈ ہوتا ہے تب ہی ان کا ایک مارکیٹ میں نام ہوتا ہے جبکہ آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے آپ کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے تو کر نہیں رہی ہیں سو پھر کپڑا اور کام اچھا ہونا چاہیے سب سے بین کپڑا جو کپڑا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اب ہر بار آپ کا کپڑا ہی الگ ہوگا جدہ ہوگا تو پھر وہ کیا کیسے چلے گی آپ کی گاڑی تو یہ چیز جو ہے نا مجھے صحیح نہیں لگی اور مجھے بہت افسوس سا ہوا اس وقت دیکھ کر کہ ساجے صاحب کیسے ہزبین ہے کہ ایک ہزبین صرف گھدہ ہی نہیں ہونا چاہیے گھدے کی طرح بیچارے پہ کام کر لیا لاد دیا یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ یہ لیا وہ لیا بس وہ یہی کر رہا ہے لیکن اس کی عقل جو ہے وہ گھٹروں میں ہیں وہ مرد ہو کے بھی اپنی بیوی کی نہ تو عزت کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ لیا ساجے صاحب کو کہ جب عزت میں بات آئی تو کبھی بھی وہ کھڑے نہیں ہوئے نہ بیٹی کے لیے نہ بیوی کے لیے کسی وقت بھی وہ کھڑے نہیں ہوئے چپی رہے بعد میں آکے اگر انہوں نے کچھا وچھا اتارا بھی تو وہ بھی غلط طریقہ اختیار کر لیا اور دوسری دفعہ یہ ہے کہ وہ بیوی کیا کام کر رہی ہے کہ پہلے اس کی معلومات خود بھی انسان لیتا ہے کیونکہ ان کو بھی تو ایک اہم ذریعہ بہت ذمہ داری دی گئی تھی کہ جوب مل گئی ہے ساجے صاحب کو تو پھر ساجے صاحب اقل ہی نہیں رکھتے بالکل بس صرف لے جانا لیانا سمان اٹھانا اٹھوانا بس یہی تک ہے تو ہزبینٹ کو بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ سمجھدار ہو جو کہ پروٹیکٹ کرنے والا ہو اپنی بیوی بچوں کو اور سمجھداری سے لے کے چلنے والا ہو کیونکہ اس دنیا میں چائے کے عورت کتنے ہی آگے بڑھ رہی ہے اور جب اس کو اتنے سارے دباؤ کا سامنا ہوتا ہے ریلیٹیوز کے دباؤ کا سامنا معاشرے کے دباؤ کا سامنا اہر طرف سے دباؤ کا سامنا تو پھر وہ غلطیاں کر سکتی ہے اور انجانے میں غلطیاں کر سکتی ہے لیکن اگر شوہر سمجھدار ہو تو وہ غلطیوں سے بچا سکتا ہے لیکن یہاں پر تو الٹائی نگری نظر آ رہی ہے ساجی صاحب لے کر جا رہے ہیں لے کر آ رہے ہیں اس وقت بھی وہ لاہور میں ساتھی ہیں لیکن ان کو یہ عقل نہیں یہ سمجھ نہیں کہ برانڈ ہوتا کیا ہے کیسے ہونا چاہیے کچھ خود بھی تو کرتے ہیں سب کچھ ستارہ پہ ہے اور سب جب ستارہ نہیں کیا تو اب یہ بھی کر دیا اور پھر بتا بھی دیا تو بہت دکھ ہوا اب اسی طریقے سے اگر ستارہ چلتی نہیں تو پھر ویوز تو گھریں گے ایک حد تک جو لوگ کہتے ہیں کہ کانٹروورسی کی وجہ سے ستارہ کا چینل چلا ہے اور باقی لوگوں کا ریلیٹیوز کا بھی تو یہ بالکل صحیح نظر آنے لگا ہے کیونکہ دیکھیں کانٹروورسی سے ہمدردی ستارہ کو ملی اس کے بچوں کو ملی لوگ آئے لیکن جب ستارہ نے سنا بھی نہیں جو لوگ آئے ان کے پاس جو لوگ پیار کرتے تھے ستارہ کو انہوں نے مشورے بھی دیئے ستارہ نے وہ مشورے بھی نہیں سنے اور اپنی مرضی بھی کی اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ریلیٹیوز نے بھی بڑی دھومیں مچائیں ابھی تک مچا رہے ہیں تو ان کے تو اگر ویوز کم بھی ہوں گے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے جتنی دھومیں ستارہ پہ مچانی تھی نہ مچالی اپنی ننگا ناج دکھا دکھا کے وہ پھر ننگا ناج دکھا کے کچھ نہ کچھ ارن کری لیں گے لیکن ستارہ جو ہیں وہ ایک الگی چیز تھی الگی جو ہیڈ تھی اور انہی کے حصے سب کچھ آگے آئے تھے تو ان کا ایک الگ نام اور الگ مقام ہے تو اگر وہ اپنا مقام اور نام کھو دیں گی اگر اللہ نہ کرے تو پھر کچھ نہیں بچے گا اب جیسے کہ ویرز دیکھو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے دوستوں اور میں اب اس ستارہ سے یہی کہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ مزید مشکلات ہوں اور چینل جو ہے وہ ایک ضروری جوپی ہے ستارہ کی اور مین جوپ ہے اور جب تک سے ان کا دوسرا بزنس کھڑا نہیں ہو جاتا اور مضبوط نہیں جاتا اپنے پیروں پر جم نہیں جاتا ویلاغنگ تو بہت ہی ضروری ہے تو اپنی ویلاغنگ پر توجہ دیجئے اور ملٹی سیدھی نا جو غلطیاں کرنے سے گریس کیجئے سوچ سمجھ کے بات کیجئے اور سوچ سمجھ کے کام بھی کیجئے کیونکہ آگے لوگ ہیں مارکیٹ جو ہے جدر آپ بزنس کر رہے ہیں مارکیٹ بہت ٹف ہے بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی یوٹیوبر نتاشا میں چھوٹی سی کہوں گی جس نے آپ سے ہی پکڑ کے کیمرہ سیکھا تھا کہ میں کیسے کیمرہ لوں کہ میرا مو چھوٹا نظر آئے آج وہ اپنا مو چھوٹا دکھاتی ہے فیض کہ میرا فیض کس طریقہ سے کیمرہ پکڑنا سیکھ گئی ہے وہ تک بھی آپ پر باتیں کرتی ہے اور آپ کے خلاف بولتی ہے اور آپ کو کنٹروفرشل کہتی ہے اور خود کو ایک اس کو سرٹیفیکٹ مل گیا تو وہ اتراتی بھی ہے تو اس بات میں سوچنا چاہیے ستارہ کو اور یہ انہی دھیان دینا چاہیے کہ بس اب میں ہوں تو میری عقل ہے لوگوں کی بات سنیں اور سمجھدار لوگوں کی اور ان لوگوں کی بات سنیں جو آپ کے مخالف ہیں کیونکہ مخالف آپ کو بہت اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں باقی دعائیں ہیں ستارہ کے لیے اللہ پاک آگے ان کے لیے آسانیہ کریں اور ان کے بڑھوں کو بھی اللہ میں عقل دیں جو چاچو ہیں ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ ستارہ کو اپنی ماں کی تفسر ریلیکس ہو چکی ہیں کیونکہ ستارہ بھی جان گئی کہ اب ان کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو بلائیں گے تو اببا جان بھی آئیں گے اور اببا جان نہیں آسکتے ہیں اسی لیے اببا جان بھی تل ملا رہے ہیں ان کی بھی تڑپ جو ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ان کو بھی مو لگ گیا ہے پیسہ اور اب پیسہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے شاید کہ تو لہٰذا وہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اپنی سپید داڑی کا خیال نہیں ہے ان کو خیال ہے پیسو کا جو ان کو نہیں مل رہا ہے تو خیر چلیں آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے باقی دعائیں اور ستارہ کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ